بلکہ ابھی لیٹس ایک عمر صدیق صاحب کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے مجھے پرسلی بڑا دکھ ہوا میں نے اس کے نیچے جا کے کومنٹس بھی کیے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لانت ہو انہوں نے مولا عساق صاحب کی طرف ایک غلط بات کو منصوب کیا اور انہوں نے کہا کہ جی مولا عساق صاحب اور ان کے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ بدلہ عزت معابیہ کو رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے کے قائل نہیں ہے کتنا بڑا چھوٹ ہے سیکنوں ویڈیوز موجود ہیں خلافت کے اوپر اور ان کی دس ویڈیوز ہیں بارہ ویڈیوز اس میں انہوں نے ہمیشہ رضی اللہ تعالیٰ نو کر کے ہی ان سے علمی اختلاف کی ہے یہ تو بات بالکل خلط ہے اور پھر جو میرا انٹرویو تھا 40 questions of engineer محمد علی مرزا with مولانا عساق 23 مارچ 2012 کو میری پہلی اور آخری ان سے ملکات تھی جس میں میں نے ان کا انٹرویو کیا وہ میرے خیال ہے دو ملین کے قریب ویڈیو پہنچنے والی ہے یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ لیں اس میں میں نے بالکل کیٹاگوریکلی ان سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم انہیں صحابی مانتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں جھوٹے فضائل کلیم کرنا شروع کر دیں یا انہیں حضرت علی کے مقابلے پر بڑھا دیں یا جو کچھ انہوں نے امت کے ساتھ کیا جس کا خمیازہ ہم آج تک گھگت رہے ہیں وہ چیزیں ہم اوورلو کر دیں تو یہ ہو نہیں نہ سکتا اب دنیا کا کون سا عالم محدث ہے زندہ یا مردوں میں کہ جو بخاری کے حدیث 2812 امار رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے قتل سے متعلق ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اس حدیث کے اس کو ہم کیا کریں یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ کے نبی کے ساتھ کون ٹک کر لے سکتے ہیں تو عمر صدیق صاحب ہوں یا باقی بھی جتنے علماء حسینی لوگ ان کو سمجھتے ہیں اللہ کرے وہ ہوں بھی وہ حسینی اسی صورت میں ہوں گے جبکہ وہ مطلب اصل جو بندہ ہے جس نے عمد کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے ان کے حوالے سے وہ کھل کر بولیں گے بجائے یہ کہ اس کے اوپر یہ پردہ ڈالیں چلیں میں کہتا ہوں اگر آپ بول نہیں سکتے کم از کم ان کے جھوٹے فضائل تو آپ بیاننا نہ کریں جھوٹا دفاع تو کرنے ہی کوشش نہ کریں اور مجھے پتہ یہ لوگ کیوں کر رہے ہوتے ہیں ایل ایدیس کے فرقے کے اندر جو کہ وہ ناصبیت ایلیمنٹ اور جزیدیت ہے یہ ان کے شرط سے بچنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ جی ہم جو ہے نا وہ انجینئر سا والا موقف نہیں رکھتے ہیں تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا انہوں نے اس کی وجہ سے ان کو چھوڑ تو نہیں دیا آپ دیکھیں انہوں نے ان کو رافزی نواز کہنا شروع کر دیا وہ دو ننگے سر والے بھائی ہیں لاہور کے گلے پاڑ پاڑ کے بولتے ہیں انہوں نے تو ان کے بارے میں کہا دیا ہم تو تمہیں گسنے نہیں دیں گے لاہور میں تمہاری زندگی اجیرن کر دیں گے وہ تو تھریٹ کر رہے تھے ان کو تو اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جی آپ صرف جزید تک رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو عمر صدیق صاحب تو جھوٹے فضائل بھی عزت معاویہ کے بیان کرتے ہیں ان کا جھوٹا دفاع کرنے بھی کوشش کرتے ہیں تو کیا یہ ناصبی علماء نے جو اہل ادیس کے اندر گسے میں انہوں نے ان کو ایکسیپٹس دے دی ہے نہیں جب تک وہ ان کی ملت پہ نہیں آئیں گے انہیں ایکسیپٹس نہیں ملے گی ہم عمر صدیق صاحب کو بھی باقی علماء کو بھی کہیں گے کہ آپ کھل کے آپ لوگوں نے اللہ کو جان دینی ہے جو بات ٹھیک ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے آپ لوگ وہ بیان کریں یا اٹلیس بیان نہیں کر سکتے وہ کم از کمی لوگوں کا دفاع نہ کریں یار جنہوں نے اسلام کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے کہ آج تک عمت اس چیز کو بھگت رہی ہے اور ایک بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ میرے ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ جی میں قرآن کی آیات کے ہوتے ہوئے بخاری کی ان حدیثوں کو نہیں مانوں گا تو میں ان سے کہوں گا میرے بھائی آپ نے قرآن بھی کوئی نہیں پڑھا وہاں قرآن میں جو آپ آیات پڑھ رہے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہو اشدہ وعلی الكفار رحمہو بینہم یہ آیات نازل کم ہوئی ہیں یہ سلح او دیبیہ کے موقع میں نازل ہوئی ہیں اس وقت تو حضرت محبیہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے تو اور یہ سلح او دیبیہ کے مسلمانوں کے بارے میں ہے یہ تمام اصحاب کے بارے میں نہیں ہے تمام اصحاب کی تین کٹاگری سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہیں ہنڈرڈ نمبر آیت کے اندر پہلی کٹاگری سبقت لے گئے جو پہلے پہل مسلمان ہو گئے مہاجرین میں سے بھی انصار میں سے بھی اور جنہوں نے اتباہ کی احسان کے ساتھ ان کی سارے نہیں جنہوں نے واقعی احسان کے ساتھ پیروی کی پھکی لے لیں المستدر للاکم میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ اور یہ بات تو امت کا اجمع ہے اس میں دوسری رائے نہیں کہ ام حبیبہ جو ام المومنین ہیں ان کا جو پہلا خامد ہے وہ تو حجرت مدینہ سے بھی بہت پہلے حجرت حبشا ہوئی تھی وہ اس میں شامل تھا وہاں جا کے عیسائی ہو گیا حبشا میں اور عیسائی مرا مرتد ہو کے مرا صحابقون والاولون میں سے تھا تو اب ہم اسے رضی اللہ عنہوں کہہ دیں گے مرتد ہو گیا نہیں جی وہ مرتد ہو گیا تھا بعد میں بھئی پہلے تو وہ تھا نا صحابقون والاولون مرتد تو بعد میں ہوا نا وہ تو نبی اسلام کی وفات کے بعد بخاری مسلم میں کہی یہ حدیث ہیں کہ جن لوگوں نے فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا وہ بھی مرتد ہو گئے جو زکاة نہیں دے رہے تھے تو زکاة کافروں سے تو نہیں لی جاتی کافروں سے جزیہ لی جاتا ہے جن کے خلاف سیدنا مبکر نے قتال کیا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے مرتد وہی ہوتا ہے جو نبی اسلام کی زندگی میں مسلمان ہو اور وہ قانون صحابی ہوتا ہے تو وہ ہنڈر نمبر آئے سورہ توبہ کی اس کے ساتھ آئے رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو اللہ سے راضی پھر ہنڈر نمبر میں آیا کہ مدینہ اور اہل مدینہ کے اردگرد جو لوگ ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں اور اتنے کٹر ہیں کہ اے نبی اور ان کے صحاب تم انہیں نہیں جانتے ہیں یہ دوسری کٹا گری ہوگی جن کو نبی اسلام ان کے صحابہ ہی نہیں جانتے ہیں تو قانونت تو وہ مسلمان تھے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں جب عبداللہ ابن عبیٰ کے قتل کی اجازت مانگی حضرت عمر نے تو حضور نے کہا اسے قتل نہ کرو لوگیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے یعنی نبی اسلام نے اسے قانونت صحابہ کے طور پر ٹریٹ کیا اسی جیسے تو اس کا جنادہ پڑھایا جو بخاری مسلم میں آتا ہے تھوک مبارک اس کے موہ میں ڈالا اپنا کرتا کفن کے طور پر دیا کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا دل جوئی کے لیے وہ بعد میں سورہ توبہ میں پھر آیان نازل ہوئی کہ اب آپ نے کسی کا جنازہ اس طرح نہیں پڑھانا نہ ان کے قبر پر کھڑے ہونا ہے اور پھر سورہ توبہ کی آید نمبر 102 کے اندر آیا کہ باقی کے جو مسلمان یعنی حضور کے ساتھیوں میں وہ ملے جلے عمال کرنے یہ جو ملے جلے عمال کرنے والے ان کے بارے پھر آگے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھے گا پھر کیا پروفارم کرتے ہیں یہ یعنی آج کے دور میں میں اپنے اتبار سے کمپیر نہیں کر رہا میں حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے مقابلے پر یہ کمپیر کر رہا ہوں کہ ان کے مقابلے وہ ڈھیلے ڈالے مسلمان تھے یعنی حضرت معاویہ حضرت عمر بن عاص حضرت محیر ابن شعبہ ہم تو اترام سے ہی نام لیں گے تو رحمہ بینہم جو ہیں وہ ابو بکر عمر عثمان علی ہیں یہ لوگ رحمہ بینہم نہیں ہیں تو یہ یہ کیٹوگوری کے لیے نہیں ہے بات اس طرح نہیں میرے بھائی یہ اتنا سان معاملہ نہیں ہے ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے وہ ایک پاکستان لیول کے دیوبندی مماتی مولوی ہے بندیالوی اس کو بڑا عظوم تھا کہ مجھے بڑا قرآن آتا ہے تو میں نے اس کو ریپلائی کیا وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں ریپلائی ٹو مولوی بندیالوی تو آپ کو پتا چل جائے گا تو میں نے اسے بتایا کہ میرے بھائی تو نکل تو کہاں بخاری مسلم کی حدیث کا مزاق اڑا رہے تاریخ کہہ کے تو قرآن سے پہلے تو ثابت کریں لوگ کی صحابیت قرآن جو صحابہ کے تین کٹا گریز بتاتا ہے کہ صحابقون الاولون اور دوسرا قانونن صحابہ جو ہیں جو منافقین اور تیسرا ملے جولے عمال کرنے والے اور یہ کٹھی تین آیات آئی ہیں رضی اللہ عنہم وردوان پہلی آیت کے ساتھ آئے ملے جولے عمال کرنے والے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم نہیں آیا یہ ہم عونری طور پہ سب کو دعا دیتے ہیں جتنے بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم ہی ہیں تو یہ تنا سان ماملہ دیئے دیتے ہیں